اگر آپ ہماری پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت مل جائے دو دارت چوبیس کے جامعہ اردو کے امتحانات پورے بھارت میں ہی نہیں بلکہ بیرون ہند جیسے ایران کم عراق نجف وغیرہ وغیرہ میں مناقض ہو رہے ہیں جامعہ اردو ایک فاصلاتی ادارہ ہے جس نے اردو کو گھرگر پہنچانے میں اہم رول ادا کیا ہے جامعہ اردو کے ڈیپٹی ریجسٹرار اور قانونی سلاکار جناب رگو راجشنگ ہیں جو تقریباً بیس سال سے زیادہ اس ادارے کی بے لوز خدمت انجام دے رہے ہیں جامعہ اردو کی ترقی میں جب بھی کوئی رکاوٹ آئی ہے جناب رگو راجشنگ نے ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کامیابی دلائی آج جو ادارہ ترقی کی طرف تیجی سے قدم بڑھا رہا ہے اس کا شہرہ ڈیپٹی ریجسٹرار اور لیگل ایڈوائزر جناب رگو راجشنگ کو ہی جاتا ہے آئیے جامعہ اردو کے عدداران سے ملاقت کراتے ہیں اور چلتے ہیں ایگزامنیشن حال کی جھلک دکھانے کے لیے جہاں دوہدار چوبیس کے امتحانات منقض ہو رہے ہیں تو آئیے آج ہم آپ کی بلاغات کراتے ہیں سب سے پہلے رضوان صاحب سے جو ہمارے کنٹولر ہیں سب جامعہ اردو کے بارے میں آپ کچھ بتائی جامعہ اردو علیگر جیسا کہ خرچی صاحب نے بتایا کہ جامعہ اردو انیس سو انتالیس میں قائم ہوا تھا آگرہ میں اس کے بعد علیگر میں آ گیا اور جب سے اب تک چل رہا ہے اور اس میں بہت سارے کورسز ہوتے ہیں عدیب، عدیب ماہر، عدیب کامل اور مولیم اردو جامعہ اردو اس کے علاوہ بھی بہت سارے کورسز ہیں اور بھی تو سر وہ کالیج بھی قائم کر ریا ہے اور دیگری کالیج بھی قائم ہے جی جامعہ اردو کالیج آف ایڈوکیشن کے نام سے ایک دیگری کالیج ہے جہاں بی اے بی ایس سی بی کوم اور بی ایڈ ڈی ایڈ ایڈ اور اس سال سے لو بھی شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ لو بھی شروع ہو رہا ہے تو یہ جامعہ اردو کو امدان آتے ہیں جو اب بارہ یا تیرہ سال کے بیچ میں جو گدشتہ سال ہوئے ہیں اس میں مزید ترقی جامعہ اردو نے حاصل کری ہے تو یہ اس کا کیا راز ہے؟ دیکھیں تہرہ تہرہ کے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ بہت ساری انیورسٹریز نے ہمیں ریکوگنائز کیا ہے اور ہمارے بچوں کو ایڈمیشن لینا شروع کیا ہے اور فیلال ابھی کچھ مہینوں پہلے ہمیں کوپسے نے ریکوگنائز کیا ہے کوپسے نے ہمیں بورڈ تسلیم کیا ہے اور اس نے عام جو بورڈ ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں ہمارے بچوں کو اب کسی بھی بورڈ کسی بھی انیورسٹری میں اور کسی بھی کالیج میں داخلہ مل سکتا ہے اور وہ انہوں نے ایکلینسی دی ہے ہم کو جیسا کہ سارے بورڈ ہمارے ساتھ کوپسے کے جتنے بھی میمبر ہیں اسی طریقے سے ایک ہم بھی میمبر ہیں مہدین اب آپ کی ملاقات میں کراتا ہوں جامعہ اردو علیگل کے ریجسٹرار صاحب ہے جو آپ کو جامعہ اردو کے بارے میں کچھ جو نئے کورسز ہوئے ہیں ان کو بتائیں گے کہ نئے کورسز ہمارے لیے کس حد تک کامیاب ہیں میرا نام شمون رزا نقوی ہے اور میں ریجسٹرار ہوں جامعہ اردو علیگل میں جامعہ اردو علیگل کے اپنے پوری تاریخ میں اس وقت جو ہے کئی نئے کورسز کو جامعہ اردو علیگل نے شروع کیا ہے اور نئے کار انجام دیئے ہیں جس میں ہم نے کالیج آف ایڈوکیشن قائم کیا پچھلے کچھ سالوں میں جس میں بی ای بی ای سی بی کوم کورسز شروع کیے تھے ڈی ایل ایڈ شروع کیا اور بی ایڈ شروع کیا اور اب لوگ کی شروعات کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم نے اپنے جامعہ اردو کے روایتی کورسز میں جرنلزم ان ماس کمیونکیشن کا کورس شروع کیا تھا ہمارے یہاں کے سٹوڈنٹس کا ریزلٹ بہت اچھا رہا اور دور درشن میں ہمارے یہاں کے بچوں کو انٹرنشپ کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اچھے جرنلیسٹ کے طور پر آج ہندوستان کے جو مشہور اردو جرنلیسٹ ہیں ان میں سے کئی جرنلیسٹ وہ ہیں جو جامعہ اردو سے جرنلزم کا کورس کرتے ہیں جامعہ اردو کو جو سنٹر ہیں ہمارے پورے ہندوستان میں ہیں گاؤں میں قصوے میں سب جب ہیں تو کیا ہندوستان سے باہر بھی کچھ سنٹر تھے دیکھئے اس وقت تقریباً ایک ہزار سنٹر ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان کے علاوہ بھی ایران میں اور سعودی میں ہمارے سنٹر ہیں اور ابھی ہم بہت جلدی انشاءاللہ دبائی میں اپنے سنٹر قائم کرنے جا رہے ہیں اور آن لائن پروگرام کو ہم بڑھاوا دینے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اردو کا جو برچار پرسار ہے وہ پوری دنیا میں پہنچے اور اردو کی تعلیم پوری دنیا کے لوگ حاصل کریں تو ہم ایسا بھی ایک پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ میں بیٹھا ہوا یا فرانس میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اردو سیکھنا چاہتا ہے ایڈوکیشن کو ہم نے اب اڈاپٹ کیا ہے اور اس پہ ہمارا کام چلتا ہے اردو کی بیش بہت خدمات جامعہ اردو نے انجام دیا ایسے جو طلبہ ہیں یا طلبہ ہیں جو اسکول میں نہیں پڑھے یا ان کے والدے نے اسکول میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا کیونکہ پردہ نشین ہے نہیں بھیج سکتے تو ایسے لوگوں کے لیے ایسے طلبہ کے لیے جو جامعہ اردو نے کام کیا ہے وہ میں سمجھ جاؤں کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اس سلطلے میں آپ کی کیا گفت گئی دیکھئے جامعہ اردو علیگرد اس ادارے کا جو فاؤنڈیشن ہے جو نیو ہے وہ یہی تھی کہ جس زمانے میں اس اردو کے ادارے کو بنایا گیا اس وقت میں ہمارے گھر میں خصوصاً لڑکیوں کو اسکول نہیں بھیجا جاتا تھا تو ہمارا ہمارے جو بزرگ تھے ان کا سوچنا یہی تھا کہ کس طریقے سے ہم اپنے گھر کی بچیوں کو گھر بیٹھے ایڈوکیٹ کر سکیں تو اس زمانے میں جامعہ اردو علیگرد کا جو ہے وہ یہ روشنی میں آیا کہ گھر میں کس طریقے سے ہم فاصلاتی تعلیم کو ایڈاپٹ کر کے ہم نے گھر 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 کی بچیوں کو ایڈوکیٹ کرنے کا پروگرام اس جامعہ اردو علیگرد نے انجام دیا اور آج بھی ان چھوٹی جگہوں پر جہاں پر بچے اگر ایڈوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یا ماں باپ ابھی بھی شرمات ہیں تو ہم جاتے ہیں اور ہمارے یہاں کا جو ایڈوکیشن کا سسٹم ہے وہ گھر کے بچے اپنے گھر میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور پرائمری اور سیکنڈری ایڈوکیشن اگر بچہ گھر میں حاصل ایک بار کر لیتا ہے تو اس کے دروازے کھل جاتے ہیں ہائر ایڈوکیشن کے لیے یہی وجہ ہے کہ جامعہ اردو علیگرد کے بچے دسویں اور بارویں کرنے کے بعد ہندوستان کی تمام یونیورسٹی ایوز میں ہائر ایڈوکیشن میں انہیں موقع مل جاتا ہے اور وہ آگے پڑھ کر اپنا ایک بہتر کریئر بنا لیتے ہیں بہت اچھا ناظرین عباب کی میں ملاقات کراتا ہوں ڈیپٹی ریجٹر صاحب جو جانو اردو کے ہیں سب سے پہلے میں ان سے ہی ان کا تعریف جاننا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے ہمارے طلبہ کو یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ یہاں کیا دیکھ رہے ہیں جانو اردو کے ہیں میرے نام رگرہ سنگھ ہے میں مارچ دو ہزار بیس سے ڈیپٹی ریشٹار ہوں اور میں نے یہاں کے جو مینجمنٹ کے ڈیشپیوٹ اور وہ آج تک جو اسٹوڈنٹوں کی جو پریشانیاں تھیں اور ہائی کورٹ سپریو کورٹ ان سے سب سے کامیابی دلوائی ہے اور مینجمنٹ میں میں چھبیس سال سے لڑائی لڑتا چلا رہا ہوں اور اس میں سب میں اللہ تعالی کی طرف سے بہت سکر گو جا رہا ہوں کہ اس میں کامیابی مل گئے اور میں اس کی ترقیے کے لیے نئے نئے کورٹسوں میں جو بھی لیگل پروپلمس ہوتی ہیں ان کو سول کرتا چلا رہا ہوں یہی میرا کام ہے اور مجھے یہ پرموسن بھی مجھے گفٹ کے طور پر ملا ہے مجھے کامیابی حاصل ہوئی ہے یہ تو آپ بھاکدار ہیں اور اور اس کے آگے بھی ہم جب تک جامعہ میں ہیں اس کی ترقیے کی سوچتے رہیں گے اور ہر سٹوڈنٹ کبھی بھی کوئی سی کی پرامل ہوتی ہے میں مہین سے پرامل سول کر دیتا ہوں یہاں آنے کی جوارت نہیں ہوتی سٹوڈنٹ بہت اچھی بات دو ہزار چوبیس چلنا آیا یہ ہمارے جامعہ اردو کے امتحانات ہو رہے ہیں تو کیا آپ ہمیں جہاں امتحانات ہو رہے ہیں وہ جگہ دکھائیں گے اب ہم چل کے دکھاتے ہیں اب ہم چلتے ہیں کلاس دکھانے کے لیے جہاں پیپر ہو رہے ہیں آئے جہاں جہاں میں اردو علیگرہ میں ہے اور یہ کلاس روم ہے یہاں پر یہ پیپر ہو رہے ہیں جہاں میں اردو کے دیکھئے کس طرح سے ہوتے ہیں کس قائدے سے ہوتے ہیں اب دکھائیے کس چیز کا اقزام دے رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا صانیہ عدیب کامل عدیب کامل کا آئی گری اچھے سے آپ کا کہنا بٹا ہلو آپ کا کہنا کھڑ ہوگا علماناس کھڑ کر ایک دم دلیا جوگرافی جوگرافی کامل پرسٹے آر آپ میرا نام کنیت سیدہ میں عدیب کامل سالے دو گو ہاں سے آئیے علیگر امین شاہر آپ میرا نام سانیہ اور میں عدیب کامل سیکنڈر کے ارزم دیکھتا سینس کا دیر ہی ہے کیا نام ہے آپ کا فرہا فرہا سالے پیار ہیں سالے پیار ہیں عدیب کامل لست یا عدیب کامل ویلیگر شاہر اپ عدیب سائنس کا اجزام دے رہے ہیں عدیب سائنس کا اجزام دے رہے ہیں عدیب سائنس کا اجزام دے رہے ہیں اور غیرہ سر میں ہے کوئی کوئی غیرہ مسلمہار second last class second student مسکان مسکان زاہر مسکان زاہر مسکان زاہر i'm a student of عدیب کامل and recently pursuing my history exam right here کیا نام ہے آپ کا ناظری کس کلاس کا اقزام دے رہی ہے میں معلیم سیکر لیے ملیم سیکر لیے کہاں کی رہنے والی ہے شہنش آباد جمال کیا نام ہے آپ کا کس کلاس کا اقزام دے رہی ہے ملیم سیکنڈ ڈیر بہت اچھا کبھی دکھائیے کیا نام ہے آپ کا رائٹنگ دکھائیے رائٹنگ اندر یہ دیکھئے رائٹنگ کتیری امدہ رائٹنگ ہے کیا نام بتا آپ نے ڈیتو اگروال کی دیکھئے اردو شفیق فاتنگ مولین فائنل سیکنڈ ڈیر کیا نام ہے آپ سب یہ اقرار سب یہ اقرار مولین سیکنڈ ڈیر مولین سیکنڈ ڈیر مولین سیکنڈ ڈیر آئیے اپل ہی رائٹنگ ٹھیک 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 مولین سیکنڈ ڈیر سید ڈبلومین جنالیزم اور ماس کمینکیشن ساٹی پیٹ کوٹس بیرگوہ 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 یا سیم